آج کیسے ویڈیو میں آپ کی ملاقات ایک ایسے فارمر سے کروائیں گے جس نے گھر کی چھت کے اوپر بارہ بائے پچیس کے روم کے اندر مختلف اقسام کے فینسی امپورٹڈ ریبٹس رکھے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف قسم کے بنیز یہ سیل کرتے ہیں جن کی قیمت پچاس پچاس ہزار روپے کا پیر اور ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے میں پیر بریڈر پیر جو ہیں یہ سیل کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں گے مکمل معلومات ان کے بریڈنگ سیٹ اپ کی بھی اور انہیں نے جس طرح کے اسے اس سیٹ اپ کو ڈیزائن کیا ہوئی اور اس کے علاوہ کون کونسی خوراک جو ہے وہ ان ریبٹس کو ڈالی جاتی ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا جی تو دوستو ماشاء اللہ سے ہم جو ہے وہ رزوان بھائی کے پاس موجود ہیں اور ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے جو ہے وہ ریبٹس کی فارمنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے ان کے پاس زیادہ تر ورائیٹی جو ہے وہ فینسی ریبٹس کی ہے تو اسے حوالے سے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیسے ہیں رزوان بھائی آپ جی ٹھیک ٹاک شکرہ لگا ماشاء اللہ سے رزوان بھائی سب سے پہلے ہمارے ویبرس کو جو ہے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو جو گا جی مجھے چار سال ہو گئے ہیں اس کام میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چار سال کا عرصہ ایک کافی کہنے کو ایک اچھا ایکسپیڈینس دیا ہے وہ آپ کا چار سال میں ہوا ہوگا تو سر کیسا پایا آپ نے اس کام کو جی جی الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے بہت باقی فارمنگ ایک لگ جگہ ہے یہ فارمنگ بہت ایک الگ ہے اور پروفیٹیبل بیزنس ہے سر یہ پورا سیٹ اپ جو آپ نے ریڈی کیا ہوا ہے یہ کتنی جگہ ہے ٹوٹل آپ کی سیٹ اپ نے کے لئے خیوز یہ میری جگہ ٹوٹل ہے کوئی پچیس بہے بارہ کی جگہ ہے پچیس بہے بارہ تو میرا خیال ہے کہ گھر کا ایک کمرہ جو ہے وہ اتنا سا ہوتا ہے ہم آپ گھر کا ایک روم لگا لے ہیں آپ نے یہ گھر کی چھت کے اوپر رکھے ہوا ہیں جی گھر کی چھت پر ہیں ماشاء اللہ سی بی ورز گھر کی چھت کے اوپر جو ہیں وہ آپ اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ڈیفرنٹ کائنٹس کے ریڈ زیوہ ان کے پاس موجود ہیں جو ڈیمان ایٹم ہے نا ساری آپ مل جائیں گے آپ کو میرے سے جس میں ڈوارڈ فوٹوٹ ہیں انگلی شنگوڑا ہیں ٹیڈی بیر ڈوارڈ ہیں ہولینڈ لوپس ہیں جرمن جائنٹ ہیں فرنچ لوپ ہے اور مزید کافی ورائٹی اویلیبل ہے ماشاءاللہ سے اتنی سی جگہ میں آپ نے یہ ساری ورائٹیاں رکھی ہیں جی الحمدلہ ساری میں نے ارجز کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سی سر اگر ریبٹس کی بات کریں تو کتنی کونٹیٹی آپ کے پاس مجود ہوگی الحمدلہ ریبٹس تو کبھی گینے نہیں ہیں مرحال اچھی کونٹیٹی ہے تقریباً یہ بیسیک نا سمارٹ فارمنگ ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جگہ نہیں چاہیے آپ کو یہ سمارٹ فارمنگ کم جگہ پر آپ زیادہ فارمنگ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہم نے دیکھا آپ نے بتایا بارہ بھائے پچیس کا آپ کا جو ایور روم ہے اور اس کے اندر میرا جانتا خیال ہے تقریباً تیس سے پچاس کے راؤنڈ باؤڈ فگر ہے الحمدلہ ففٹی پلس ہی ہیں ماشاءاللہ سے ففٹی پلس کے قریب ویورز ان کے پاس جو ہیں وہ ریبٹس موجود ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ کائنٹس کے ریبٹس ہیں جس میں آپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ان کے پاس جرمن جائنٹس کی ورائیٹی بھی ہے پھر لوپس کی بھی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ورائیٹی ان کے پاس جو ہے وہ ہاٹ آٹ کی ہے تو سر مجھے یہ بتائیں اس وقت مارکیٹ کے اگر بات کریں یا ڈیمانڈ کی بات کریں تو کون سا ایسا ریبٹس ہے جس کی ڈیمانڈ آپ کے پاس سب سے زیادہ ہے جی میرے پاس تقریباً ڈیمانڈ تو سب ماشاءاللہ بکھ رہے ہیں مگر جو ایکسٹر ڈیمانڈ ہے لوگوں کو جو پسند آتے ہیں ڈوارف ہوتوٹ ہیں ہولینڈ لوپس ہیں اور اس کے علاوہ آپ لگا لیں جرمن جائنٹس ہیں ویانہ وائٹ بلو آئیز میں ہیں ٹیڈی بیر ڈوارف وائٹ بلو آئیز یہ کافی ریر ہیں جو میرے پاس ماشاءاللہ بوکنگ ان کی حتم نہیں ہوتی ماشاءاللہ سے سر آپ بوکنگ پر سیل کرتے ہیں بوکنگ نہیں ہوتی بس جس نے بھائی نے کہا دی کہ بھائی مجھے چاہیئے ہیں ٹھیک ہے جب بنیز آتے ہیں تو اس کو بتا جاتے ہیں چاہیئے ہیں تو لے لیں آپ تیار ہیں ماشاءاللہ سے ابھی آپ کے پاس اتنی فیمیلز ہیں اس میں اس ٹائم کتنی فیمیلز ہیں آپ کے پاس بنیز جنول آئے کی ہوئے ہیں جی پیچھے تو تھوڑی سی موسم چینج ہو رہا تھا ہم نے تھوڑی بریک دی تھی اب دوبارہ ماشاءاللہ فیمیلیں دوبارہ ساملیں کروس ہیں اور کچھ فیمیلیں ماشاءاللہ پان سے شہ فیمیلیں بچے دے چکی ہیں جو پالرنی ہیں کچھ نے آج کل میں دینے ہیں بس ایسی ہی ہے ماشاءاللہ یعنی اب آپ کے پاس ایک اچھی ورائیٹی آنے والے دنوں میں بنیز کی اویلیویل ہوگی آپ کو فیوچر میں پندرہ بیس دن ایک مہینے کے اندر بنیز مل جائیں گے جی ماشاءاللہ سے ان کی جو لکیشن ہے وہ لاہور کے علاقہ گارڈن ٹاؤن کے اندر ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کے ریبٹس پسند آتے ہیں اور آپ ان سے خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان کا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے وہ ریبٹ جو بائے کر سکتے ہیں تو رزوان بھائی ہمارے جو ویورز نئے ہیں جو اس کام کو نہیں جانتے ہیں ہماری زیادہ تر ویورشپ جو ہے وہ فینسی ہینس کے اوپر ہے تو آپ نے فینسی ہینس کو چھوڑ کے پہلے میرا حالہ آپ کے پاس فینسی ہینس کا بھی بزنس جو ہے وہ تھا جی جی میرے پاس ہینس کا بزنس میں نے سٹارٹ کیا ابھی بھی میں نے رکھی ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے سے نا ہینس رکھی ہوئے ہیں جس طرح کو شمو وائٹ میں میں نے رکھی ہوئے ہیں مجھے ایک شوک تھا میں بیسی کام وہ کرتا ہوں جو آپ شوک سے کریں اس میں ایک تو آپ کا شوک پڑھا ہتا ہے اور نمبر دو کامیابی ہے الحمدللہ شوک سے آپ بزنس کریں گے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی کرے گا تو میں نے کو شمو رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ مجھے سمانی کا شوک تھا میں نے وہ بھی رکھے ہیں تو بجو شوک ہوتا ہے میں لے آتا ہوں جی دوستو ماشاءاللہ سے ان کے پاس وہ فینسی ہینس کی بھی ورائیٹی موجود ہے تو ہم اس ٹیم بیسی کلی ریبیٹس کے بزنس پر بات کریں گے تو سر کتنی انویسٹمنٹ جو آبیٹس کے لیے ضروری ہے سر جی انویسٹمنٹ تو دیکھیں ہر انسان سٹارٹنگ کے لیے تو میرا خیال ہے کہ پندرہ بیس سے پچیس ہزار پیا انسان لگائے اس پہلے سمجھے سیکھے پھر آگے ویدن ٹو یا تھری منز تک آپ آگے بڑھا سکتے ہیں سر بیس سے پچیس ہزار میں کون سی ایسی ورائیٹیز ہیں جو خریدنی چاہیے انیشیل سٹیج پر جہاں جو بگنر ہے اس کے لیے جو سٹارٹر ہے نا وہ میرا ہے انگلیش ہنگوڑا رکھ لے ہوتوٹ رکھ لے نیوزیلینڈ وائٹ اس طرح کی بریڈ رکھ لے ہولینڈ لوب رکھ لے یہ اچھی بریڈ ہے لائن لوپ ڈکھ لے ٹھیک ہے ان سے سٹارٹ کرے دو تین مینے سمجھے سیکھے اس کو سمجھ میں آتی ہے تو کام بڑھائے ضرور بڑھائے کام بہت اچھا ہے سر مہنگے سے مہنگا کردوش کے تنے پرائیس کا آپ کے پاس اگر آپ بنیس کی بات کریں تو مہنگے سے مہنگے بنیس کا پیر پچاس ہزار پر کا میرے پاس کس بریڈ گا اس میں آجتا ہے ہولینڈ لوب لوائز آجتا ہے جرمن جائنٹ آجتے ہیں ٹیڈی بیئر ڈوارف آجتے ہیں اس کے لابے پینتیس چالی سے آرمی ڈوارف اوٹوٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر بڑے ریبیٹس کی بات کریں تو سب سے مہنگا کون سا بڑے ریبیٹ میں سب سے مہنگا جرمن جائنٹ ہے کتنی قیمت ہے اس کی جرمن جائنٹ بریڈر پیر کی جی سر بریڈر بریڈر پیر کی اگر آپ بات کریں تو جو کبھن ڈیرڈ سب ہونے دو لاکھ کا ماشاءاللہ سے ان کی جو ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت بڑے سائز کے یوڈ سائز کے جو ہیں یہ جو ہیں وہ ریبیٹس ہوتے ہیں تو سر مجھے یہ بتائیے گا یہ جرمن جائنٹ ہیں ان کا وزن کتنا ہونا چاہیے سر یہ وزن اسپیکٹڈ تو یہ چوتہ سے پندرہ کلو پہ بھی جاتا ہے مگر جو بریڈنگ وزن ہے نا جو ہونا چاہیے جو آپ نے بریڈ بھی لینا سے آپ بیسک لوگ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے بہت بڑے جتنے بڑے بے جائیں گے نا وہ صرف شوک ہے اور ان کو سمالنا بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے میں نے یہ لوگوں کا کنسپٹ کرنا تھا بہت سے فارمنٹ نے بڑے بڑے لے کے مڑوائے ہیں ٹھیک ہے آپ نورمل سائز لیں اس کی بن آٹھ سے نو کلو کا جو کہ آپ کے کنٹرول میں بھی ہو اور آرام سے بریڈ بھی کرے یعنی کہ بہت زیادہ بڑے سائز میں نہیں جانا چاہیے اگر آپ نے اپنے انویسمنٹ کرنی ہے اور بریڈنگ کرنی ہے تو آپ کو نورمل سائز کے بڑے لینے چاہیے اگر آپ نے اپنی اس کے لیے لینا ہے نا بریڈنگ کے لیے اگر شوک کے لیے لینے ہے تو پھر تو بیس کلو کا لے لیں مگر اگر بریڈنگ آپ نے لینے ہے نا اسے تو آٹھ سے ساتھ آٹھ نو کلو کے بیچ میں دانا ہونا چاہیے سر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی اگر بریڈنگ کے لیے نہیں لینا شوک کے لیے لینا ہے بیس کلو تو کیا اس کا وزن بیس کلو بھی ہوتا ہے سولہ سے ستارہ کلو تاک اس کا ڈیکارڈ وزن پایا گیا ہے میں یورپ میں ادھر نہیں پاکستان میں نہیں پاکستان میں آپ کے اندازے سے کتنا وزن ہو گیا ہوگا پاکستان میں ابھی لوگوں کے پاس آٹھ نو کلو تک کے ہیں ریبیٹ نا جو امپورٹ ہوئے ہیں آٹھ نو کلو کے بیسیک امپورٹ ہوتے ہیں مگر پاکستان کا جو ویدہ رہت ہے گرمی کی وجہ سے اور سب سے مین مسئلہ ڈائٹ یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے کھلانا کیا ہے سر آپ کیا کھلا رہے ہیں میں ان کو الحمدللہ الفا الفا ہے کھلا رہا ہوں اور پیلٹس کھلا رہا ہوں سر اگر پورے آپ کے شاید کا خرچہ بتائیں ایک مہینے کا تو کتنا ہو جاتا ہے سر آپ بڑا بھی خرچہ لگائیں نا ان ریبیٹ پہ کوئی میڈیسیکیشن لگ ڈال کے میں نہیں خیال کوئی پندرہ سے بیس ازار بھی ہو ماشاءاللہ پندرہ سے بیس ازار اگر ان پر خرچہ کریں ایک مہینے کا تو انکم کتنی آ سکتی ہے سر یہ باتیں نہ ہی پوچھیں نا بہتر ہے سر تھوڑی سی آنے والے جو دوست ہیں نئے شروع کرنے والے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس ٹائم آپ کی لاکھوں میں انویسٹمنٹ ہے سر یہ بات یہ ہے کہ یہ ہر مہینے جو کہتا ہے یعنی کہ یہ ہر مہینے بریڈ آئے ہے ہر مہینے پیسہ ہے وہ نہیں ہوتا ایک سائیکل ہوتا ہے یعنی کہ فیمل نے بنیز دیئے تقریباً 35 سے 40 زندہ کو بنیز پالے گی کم سے کم 40-45 زندہ کا بنیز اب ماں کے ساتھ لگ ہوتا ہے پھر وہ سیل ہوتا ہے تو ایک سائیکل ہے یعنی کہ آپ ایوری لگا لیں اس فام پہ سب فیمل بریڈ آئی ہو اور بنیز تیار ہو جائیں تو اگر میں سب کے بنیز بیچوں تو پانچ چھے تو کوئی نہیں گیا منتلی ماشاءاللہ سے پانچ چھے صرف دس زار پندرہ زار آپ کا خرچہ اور باقی انویسمنٹ تو جو ہے وہ پندرہ بیس لاکھ تو ہوگی اس نے الحمدللہ نے نہیں زیادہ یہ ہے اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ کی انویسمنٹ ہے جی دوستو اگر آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے اور ان کے لیول پر آنا ہے تو میرا حالہ آپ کو اپنی گاڑی بیچنی پڑے گی پہلے نہیں نہیں گاڑی نا بیچے آپ آست آستا میں ایک ساتھ اس کام پہ نہیں آیا میں نے پہلے دو فی میلز رکھی ہیں ان پہ پہلے سمجھاؤں سکھاؤں ایک سال میں نے ان پہ ان کے ساتھ میں نے ٹائم سپینٹ کیا ٹھیک ہے پھر ان کے ہی بنی سیل گھڑ کے میں نے سیٹ اپ بڑھایا ہے اور اپنے آپ کو بنایا ہے سیدھی بات ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سیٹ اپ ہے ان کا ایک اور بات یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے سیٹ اپ بنایا ہوا اور ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے تو ریبٹس کا تو سب سے بڑا جو مین مسئلہ ہے میرے خیال سے یورن کا ایشو ہوتا ہے ان کے اندر جو کہ ہے اس کو سنبھالنے میں یہ گیلے اگر ہوگے تب بھی مسائل ہوتے ہوں گے اور یورن کی سمیل بھی بہت زیادہ ہوگی تو اس کے لیے آپ نے جو ایورن سیٹ اپ کو کیسے بنایا ہوا ہے جی سر جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال کی ہے یہ ریبٹ فاروینگ بیسک آج سے دس بڑا سال پہلے بھی سٹارٹ ہوئی تھی جو کہ دو تین سال میں فلوپ ہو گئی تھی ٹھیک ہے بین مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو یورن تھانا یہ ذرا سورہ سا خطرناک ہوتا ہے یورن کوئی بھی چیز ہے کسی بھی جانور کا یورن ہے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے کیج ایسا ڈیزائن کیا ہے جس میں کیج میں ان کا یورن جو ہے نا وہ پائپنگ کے ذریعے نا نالے میں چلا جاتا ہے یورن اس کی ٹرے میں راتے ہی نہیں ہیں یورن ٹرے سے گاب ہو جاتا ہے جی دوستو آپ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کلپ چیک کر پا رہے ہوں گے جس میں جو ہے وہ پاپر ڈرین سسٹم جو ہے انہوں نے لگایا ہو ہے نالیوں کے ذریعے جو ہے وہ زائے کر دیتے ہیں اس کو تو ایک اور سوال یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا صدی ان کی جو ڈائیٹ ہے ڈائیٹ میں آپ کو سپیشل جو آپ ڈائیٹ ان کو دیتے ہیں یا کہ سارا سال ایک ہی قسم کی چلتی ہے صدی ان کی ڈائیٹ میں نا ایک ہی ڈائیٹ آپ کو چلانی پڑتی ہے ان کی ڈائیٹ آپ نے چین نہیں کرنی چین کرنے سے بڑے مسئلے مسائل نکلتے ہیں آپ کا ڈائیٹ جس ڈائیٹ پہ ارجشٹ ہو گیا ہے آپ نے اس کو اسی پہ رکھنا ہے جس میں میں زیادہ یوز کرتا ہوں الفا الفا ہے اور پیلٹس یوز کر رہا ہوں میں اسی پہ ان کو رکھ رہا ہوں میرے بنیز جو ہیں بنیز کو یہ ہے کہ ہم کم کونٹری میں دیتے ہیں بڑیٹر کے آگے ہم پڑی رہنے دیتے ہیں جتنا اس کا دل کرتا وہ کھائے سار جی پولٹری میں نمبرز ہوتے ہیں بارہ نمبر چودہ نمبر گیارہ نمبر ٹھارہ نمبر تو کیا ان میں بھی فیڈ کے کوئی چیسی طرح سے نمبرز ہیں نہیں ریبیٹس میں کوئی ریبیٹ میں کوئی ایسا سائنس نہیں ہے اس میں بنیز کو یہ ہے کہ آپ نے کم کونٹری میں دے نہیں ہے اور جو بڑیٹر ہے اس کو آپ unlimited دے سکتے ہیں سر مرگی کے انڈوں جو چوزے ہوتے ہیں ان کو تو انڈے تک کھلانے پڑتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ نے بڑا بھی کرنا ہے ان کو کبھی گاجر ڈال دی یا کبھی سیپ ڈال دی یا آرڈو ڈال دی امو اسمی صاحب سے کوئی کسی کا شوق ہے ہم نہیں ڈال دی سیدھی بات ہے تو کسی کا شوق ہے تو وہ فروڈ کھا سکتا ہے ریبٹ فروڈ پر پلتا ہے آپ کیوں نہیں ڈالتے ہیں ہم میں پہلے ڈالتا رہوں جب سیٹ اپ تھوڑا تھا تو اب سیٹ اپ زیادہ ہے تو نہیں اس طرف وہ ساتھ میں تھوڑا سا مسئلہ مسائل بھی اس میں آ جاتے ہیں فروڈ میں بھی نہ بہتر ہے کہ جس چیز پر ریبٹ لگی ہے اس کو اسی پر بس رکھیں آپ ہمارے ویورس کے لیے اپنا کوئی پیغام کام جو آپ دینا چاہیے نوجوان یا ینگ جنگریشن کو کہ کام کیسا ہے یا کوئی کام کرنا چاہیے اس لیے آپ کیا بیان کریں میرے نوجوانوں بھائیوں سے یہی روکیسٹ ہے بجائے کہ ہاں جوب کرنی چاہیے ساتھ ہم بھی کام کر رہے ہیں ساتھ دوسرے بھی کام کر رہے ہیں بزنس ہے ہمارے بھی مگر یہ جو سائیڈ بزنس ہے نا فارمنگ یہ بہت اچھا کام ہے اب ریبٹ کا کام یہ ایسا کام ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہر مہینے سال میں آپ کو پانچ سے چھے بریٹ دے گا ایسا دنیا میں کوئی جانور نہیں ہے یہاں پولٹری ہے جو ڈیلی ایک دیتی ہے تو یہاں یہ ریبٹ ہے جو ہر مہینے آپ کو بنیز دے سکتا ہے سال کی ایبریج پانچ سے چھے کلاچے بہت ہوتے ہیں تو بڑا اچھا کام ہے آپ اس کو کریں ایک سے سٹارٹ کریں میں نہیں کہتا کہ ہر بندہ اتنی انویشمنٹ لگا لے ایک فیمل لے اسے رکھے سمجھے سیکھے سمجھ آتی ہے تو کام بڑھائے نہیں آتی تو یہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ آنے والی بات کوئی نہیں ہے اس کام میں جی بالکل ایسے ہی ہے جس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ مارکٹ میں بہت سارے دوست ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں آپ ان سے جو ہے وہ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں رزوان بھائی آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ گائیڈ لائن پروائیڈ کریں گے جس میں سب سے مین ایشو جو ان میں آتا ہے وہ آپ کی ڈائیڈ کے اوپر ہے تو اس ٹائم یہ ڈائیڈ جو ہیں وہ بھی پاکستان میں بہت ساری تیار ہو رہی ہیں ان کے لیے اور مختلف قسم کی سہولیات جو ہیں وہ آپ کو اس کام میں مل جاتی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہے تو آپ رزوان بھائی سے رابطہ کریں ملتے ہیں آپ سب دوستوں کو اپنی نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ